اسلام علیکم دوستو میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ابابیل یوٹیوب چینل دوستو سیمو ہائیہا تاریخ کے خطرناک ترین سنائپرز میں شامل ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم تاریخ کے اس خطرناک ترین سنائپر سیمو ہائیہا المعروف وائٹ ڈیتھ یعنی کہ صفید موت کے بارے میں جانیں گے سو لیٹس سٹارٹ دوستو سیمو ہائیہا سترہ ستمبر انیس سو پانچ کو فن لینڈ کے علاقے روت جروی میں پیدا ہوا بچپن سے ہی اسے شکار نشانہ بازی اور سنوس کینگ کا شوق تھا اس کا تعلق ایک کاشتکار خاندان سے تھا سترہ برس کی عمر میں سیمو نے سیول گارڈ نامی ایک پیرا ملٹری فورس میں شمولیت اختیار کی دوران تربیت ہی سیمو کے انسٹرکٹرز پر انکشاف ہوا کہ سیمو نشانے بازی اور سکینگ میں کمال مہارت رکھتا ہے ٹریننگ کے دوران سیمو نے پانچ سو فٹ کے فاصلے سے ایک منٹ میں سولہ اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنا کر سیول گارڈ میں ایک نمائی مقام حاصل کر لیا تھا سیمو بنیادی طور پر دو ہتیاروں کے استعمال میں کمال مہارت رکھتا تھا ایک فن لینڈ ساختہ ایم نائنٹین تھرٹی فائف سنائپر رائفل اور دوسری فن لینڈ ساختہ ہی سومی کے پی تھرٹی ون مشین گن دوستو نائنٹین تھرٹی نائن میں فن لینڈ کے جارے ہمسایہ روس نے فن لینڈ پر حملہ کر دیا روس اس وقت سرخ تاؤن یعنی کیمیونسٹ کے زیرے اثر تھا اور سوویت اتحاد کی شکل میں پہلے ہی کئی ممالک پر قبضہ آور ہو چکا تھا اور اب اس کی توسیح پسندانہ نظریں فن لینڈ پر ٹکی تھی ہر دو ممالک کے درمیان موازنے کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہوگا کہ روس فن لینڈ سے اکیامن گناہ بڑا ہے اس جنگ میں روس کے آٹھ لاکھ سپاہی شامل تھے جبکہ فن آرمی محض تین لاکھ چالیس ہزار سپاہیوں پر مجتمل تھی فن لینڈ کے بتیس عدد ٹینکوں کے مقابلے میں روس نے چھے ہزار پانسو اکتالیس ٹینک اس جنگ میں جھونک دیے جبکہ ایک سو چودہ عدد فن فضائیہ کے تیاروں کا مقابلہ تین ہزار آٹھ سو اسی جدید روسی تیارے کر رہے تھے صاف ظاہر تھا کہ روس محض تین دن کے اندر ہی فن لینڈ پر قبضہ کر لے گا لیکن فل الحقیقت مٹھی بر فن افواج نے فن لینڈ کے برفزاروں کو روسی فوج کے لیے برف کا جہنم بنا دیا سیمو ہائہا نے بھی اسی جنگ میں اپنی کارکردگی کے بے مثال جہر دکھائے مجموعی طور پر اس جنگ کے دوران سیمو نے اپنی سنائپر رائفل اور مشین گن دونوں کی مدد سے مجموعی طور پر پانچ سو پانچ روسی فوجیوں اور افسروں کو ٹھکانے لگایا فن افواج بھلے ہی افرادی قوت اور جدید اسلحے کی کمی کا شکار تھی لیکن برف کی جنگ میں انہیں مہارت حاصل تھی مہاز جنگ کیونکہ ان کا اپنا ملک تھا اس لیے اس کے چپے چپے سے انہیں واقفیت تھی جبکہ حملہ آور فوج کو یہ ایڈوانٹیج حاصل نہیں تھا ساتھ ہی فن افواج سفید وردیوں میں ملبوس تھی جس سے انہیں برف میں کیمو فلاج ہونے میں مدد ملتی تھی جبکہ روسی فوج کی سبز وردی برف میں دور سے ہی صاف نظر آ جاتی تھی سیمو ہائیہ کے کارنامے کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ دسمبر 1949 کو کولا کے مقام پر سیمو اور اس کے اکتیس ساتھیوں کا ٹاکرہ چار ہزار روسی فوجیوں سے ہو گیا سیمو نے 21 دسمبر 1949 کو تن تنہا اپنی سنائپر رائفل کی مدد سے پچیس روسی فوجیوں کو قتل کیا سیمو کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنے سفید کیمو فلاج لباس میں کئی دن کا راشن اور اسلحہ اپنے ساتھ لے کر کرالنگ کرتا ہوا فرنٹ لائنز کے قریب سے قریب پہنچ کر ایک محفوظ پوزیشن تلاش کرنے کے بعد کئی گھنٹے یا بعض اوقات چند دن اسی پوزیشن پر گزارتا اور اسی دوران حد نگاہ میں آنے والے ہر روسی فوجی کو مار گراتا تھا منفی چالیس ڈگری کے اس یخبستہ موسم میں سیمو ایک ہی پوزیشن میں کئی کئی گھنٹے گزار دیا کرتا تھا خود کو پوشیدہ رکھنے کے لیے اسے بہت سے تکلیف دے جتن کرنے پڑتے تھے وہ اپنے گرد برف کی ایک عارضی دیوار قائم کر لیتا تھا تاکہ فائر کرتے ہوئے مزل بلاسٹ کی وجہ سے اڑنے والے برف کے ذرات کو کوئی دیکھ کر اس کی پوزیشن کا اندازہ نہ لگا لے ساتھ ہی وہ اپنی سانس سے اٹھتی ہوئی بھاپ کو روکنے کے لیے مو میں برف دبا لیتا تھا تاکہ اس پاس کے علاقے میں کوئی شخص وہاں سے اٹھتی بھاپ دیکھ کر بھی اس کی پوزیشن نہ جان لے اس سب سے بڑھ کر وہ اپنی سنائپر رائفل پر سکوپ کی بجائے عام آئرن سائٹس استعمال کرتا تھا تاکہ دھوپ میں رائفل سکوپ کے شیشے کی چمک سے اس کی پوزیشن دشمن نہ جان سکے ایک روز سیمو کو ایک خطرناک ترین روسی سنائپر کو ٹھکانے لگانے کا مشن سوپا گیا جس نے فن فوج کے کئی افسروں کو قتل کر ڈالا تھا سیمو نے محاذ پر ایک موضوع پوزیشن تلاش کی اور دشمن کی لائنز کی سمت رخ کر کے اپنے رائفل سمیت نہایتی مستعدی سے تائنات ہو گیا کئی گھنٹے یوں ہی بیٹ گئے لیکن روسی سنائپر کا کہیں نام و نشان تک نہ ملا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کا وقت قریب تھا تو کافی فاصلے سے محض ایک لمحے کے لیے ایک دھیمی سی چمک سیمو کو نظر آئی اور سیمو سمجھ گیا کہ یہ چمک روسی سنائپر کے رائفل سکوپ سے پیدا ہوئی ہے روسی سنائپر کی پوزیشن جان لینے کے بعد اب سیمو کو بس انتظار تھا اس کے ظاہر ہونے کا شام کے وقت جب روسی سنائپر واپسی جانے کے لیے اٹھا تو سیمو نے ایک ہی شارٹ میں اس کا کام تمام کر دیا روسی حلقوں میں اب سفید موت کہلانے والے اس نامعلوم فن سنائپر سے بہت خوف محسوس کیا جا رہا تھا جو بیسیوں عالی روسی فوجی افسران کو مارنے کے باوجود بھی بے نشان تھا صرف اٹھانوے دن میں پانچ سو پانچ روسیوں کو قتل کرنے کے علاوہ سیمو نے دورانے جنگ سینکڑوں روسی فوجیوں کو زخمی بھی کیا جن میں اکثریت نے باقی زندگی معذوری کی حالت میں گزار دی اسی حساب سے سیمو نے ہر دن اوستن پانچ کیمنسٹوں کو تھکانے لگایا تھا دوستو سیمو سے تنگ آ کر روسیوں نے صرف سیمو سے ہی نمٹنے کے لیے اپنے کئی ماہر تجربہ کار سنائپر اور توپ خانہ تک تائینات کر دیئے تھے چھے مارچ انیس سو چالیس کو ایک روسی سنائپر کی طرف سے داگی گئی دھماکہ خیز گولی اس کے جبڑے پر لگ کر پھٹ گئی جس سے اس کا چہرہ دائیں طرف سے بری طرح سے متاثر ہوا اسے فوراں ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں طویل عرصے تک اس کا علاج چلتا رہا اور اس کے چہرے کی کئی سرجریز کی گئی تیرہ مارچ کو اس جنگ کا اختتام ہو گیا سیمو ہائہا کو اس کی شاندار خدمات پر فن لینڈ کے عالی عسکری عزازات کروس آف لیبرٹی اور میڈل آف لیبرٹی سے نوازا گیا فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد سیمو کی باقی زندگی ایک پیشہ ور شکاری کے طور پر گزری یکم اپریل دوزار دو کو چھانوے سال کی عمر میں سیمو کا انتقال ہوا تو دوستو یہ تھی کہانی تاریخ کے خطرناک ترین سنائپر سیمو ہائہا کی امیدہ آپ کو یہ انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا میں ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ